ہم کیا چاہتے ہیں سرزور سے بولو ہم کیا چاہتے ہیں سندھی بھی مانگے بلوچ بھی مانگے پہشتون بھی مانگے ہم کیا چاہتے ہیں اپنا کی مانگے پیاروں کی مانگے میں دعوت دوں گی یہاں پہ ایک ہیومن رائٹ کے چار سی پی کے ممبر اور اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹ پاکستان سینٹ کے چیئرمن رہ چکے ہیں اپنا سیاب خٹک صاحب وہ آئیں اور بات کریں پلیس ذرا تعلیہ بجائے کہ یہاں ماہور کوشش کر رہے کے لڑنے کے لیے سٹیج پر بیٹے ہوئے معزز دعوتین حضرات اور یہاں پر موجود میسنگ پرسنز کے خاندانوں کے اور ان کا شکریہ دا کرنا شاتا ہوں اور جو متزمین ہیں کہ انہوں نے اس اہم قومی مسئلے پر قومی کنونشن بلایا ہے قاتل کی طرفدار کا کہنا ہے کہ اس نے قاتل کی طرفدار کا کہنا ہے کہ اس نے مقتول کے کاندوں پہ کبھی سر نہیں دیکھا یہ میسنگ پرسنز کے بارے میں جو اتنی بات ہوئی ہے ظاہر ہے کہ سب کو دکھ ہے کرب ہے ہمیں اس کا احساس ہے میں مختصرا اس مسئلے کی کچھ بنیادی پہلوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر بات بات ہوتی ہے یہ بات کہ ریاست یہ کر رہے ہیں یہ ریاست وہ کر رہی ہے ریاست ہی میسنگ ہے میں آپ کو یہ بتانا آیا ریاست نہیں ہے ایسے دیکھیں نا تین ہزار سال سے ریاست کی تارید کیا ہے مکننہ انتظامیہ عدلیہ یہ انیسویں صدی کے بعد تسلیس ٹریک آٹو بی اف پاور چیکس اینڈ بیلنسز لیکن وہ کہاں ہیں پاکستان میں وہ تو ایک ادارے نے یا ایک میک میں نے ریاست پر قبضہ کر لیا ریاست بھی میسنگ ہے عدلیہ کہاں ہے انتظامیہ یہ کٹ پلی انتظامیہ کچھ چاہ رہا ہے آپ کیا انتظامیہ کہیں گے کہتے ہیں کہ یونان میں عرستو جب اپنی شاگردوں کو پڑھا رہا تھا تو انہیں اپنے ساتھ سفر پر لے گیا راستے میں انہوں نے ایک خاتون کو ایک قبر پر بین کرتی ہوئے ماتم کرتی ہوئے دیکھا تو انہوں نے خاتون سے پوچھا اس نے کہا کہ ایک شیر نے میرے بھائی کو مار کھایا ہے اس قبر میں تو انہوں نے تسلیح دی اس کو اس نے کہا کہ نہیں یہی شیر میرے باپ کو بھی مار کھا چکا ہے تو عرستو نے اسے کہا کہ آپ لوگ یہ جگہ آپ کو کیوں پسند ہے اس خاتون نے روتے ہوئے کہا کہ اس لیے کہ یہاں میرے باپ کہتے تھے کہ یہاں ظالمانہ نظام نہیں ہے تیرینی جس کو ظالمانہ مستبد نظام نہیں ہے تو عرستو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ لکھیں کہ جو ظالمانہ نظام ہے وہ آدم خوردرندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے بیس بھی صدی میں ہم نے دیکھا فیشیزم ہٹلر نے ریاست پر قبضہ کیا ناظرین نے ریاست پر قبضہ کیا انہیں مظالم کیے اسی طرح کے مظالم جو ہمارے ملک میں آج ہو رہے ہیں انہیں نے لوگوں کو اغوا کیا گیس چیمبرز میں مارا لوگوں کی کھالیں اتاری لیکن ایک دن ان کو نورم برک کے ڈرائل دیکھنے ہو گئے ان پر مقدمہ چلا ساری طاقتوں کے باوجود میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے اغوا کیا ہے انہیں نے انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کیا ہے اصل بات یہ ہے ہمیں سیدھی بات کرنے چاہیے یہاں پہ فوج کی حکومت ہے جرنیلوں کی حکومت ہے جرنیل شاہی ہے سیول حکومتیں دکھاوے کے لیے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے عدالتیں مانتے ہیں دیکھیں نہ مشرف کو عدالت سزا ہو گئی ہے جنرل مشرف آئین کو پامال کرنے میں جنرل مشرف کہاں ہیں مجرم عدالت سے سزایافتہ مجرم کہاں ہے اس کو کون بچا رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وردی والے ہیں وردی والوں پر آف وقت میں نہیں چلا سکتے دیکھئے ہیومن رائٹس کمیٹی کے میں چیئرمین تھا اور میری خوشکچمت ہی تھی کہ میرے ساتھ کمیٹی میں بہت عالی قانوندان اور انسان حقوق کی طرفدار رضیر عبانی صاحب فرطالعبابر صاحب صاحب اور دوسرے بہت سارے خواتین و حضرات تھے انہوں نے ہم سب نے دوہزار تیرہ اور دوہزار چودہ میں اس مسئلے پر تحقیق کی اور اس مسئلے کو ہم نے پوری طرح سکھنگالا اور اس کے بعد ہم نے یہ کمیٹی نے ایک ریپورٹ تیار کی ہم نے حکومت سے اس وقت سفارش کی اور ہم نے سینٹ پر پیش کی یہ سفارش اور سینٹ جو اس کو منظور کیا اس میں ہم نے کہا کہ آپ آئیس آئی کے لئے قانون بنائیں آئیس آئی کے لئے کوئی قانون نہیں ہے ہم نے یہ وضع دفاع کو خط لکھا ان کے ساتھ کارسپونڈنس کی کئی مہینے تک ہم نے انتظار کیا پہلے انہوں نے کہا کہ وہ جواب دیں گے پھر انہوں نے جواب نہیں دیا حکومت اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی تھی ان پر واجب تھا کہ وہ ساٹھ دن میں یا یہ قانون بنائیں یا ساٹھ دن کے اندر جواب دیں کہ کیوں نہیں وہ بنانا چاہتے انہوں نے ایک پہ نہیں کیا وہ خاموش رہے ان کا خیال یہ تھا کہ میں گناہگار ریٹائر ہو جاؤں گا تو بس یہ بس ہے میں ریٹائر ہو گئے دوزار پندرہ میں لیکن رضا ربانی صاحب حرط علیہ بابر صاحب دوسری دوستوں نے دوبارہ اس کو اٹھایا کمیٹی افتہ ہول رضا ربانی صاحب نے بنائی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ ریپیٹ ہو جب وہ ریپیٹ ہوا تو پھر فیصلہ ہوا کہ سینٹ پر اب پابندی ہوگی وہاں پہ داخل ہونے کے لیے ایک طریقہ بنایا جائے گا اور بلوچستان کی حکومت توڑی گئی اور آپ نے دیکھا کہ سنجرانی فارمولہ آیا سینٹ کے لیے یہ اصل کہانی یہ ہے کہ کیوں یہ سنجرانی فارمولہ آیا ہے اصل کہانی اس کے پیچھے ہیومن رائٹس کی کہانی ہے تو عزیز دوستو ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس کے بارے میں کی ہے اور پوری سینٹ کمیٹی افتہ ہول سے طاقتور کمیٹی نہیں تھی رضا ربانی صاحب نے سارے سینٹ کو ایک کمیٹی میں تبدیل کیا تھا جس نے کہا تھا کہ قانون سازی کریں اور جن لوگوں نے واقعہ ان پر مقدمے چلائیں انہوں نے جرائم کیے ہیں یہ بلکل یہ بھی بہت بار بار ہم کہتے ہیں کہ ان لوگ گمشنہ ان کو عدالتوں میں لائے جائے بھائی ان کو جنہوں نے پک رہا ہے یہ جو اغواگار ہیں ان کو عدالتوں میں لائے جائے اصل بات یہ ہے جب تک ہم اور سیاسی پارٹیاں ذرا کہیں کہ جو غیر اعلانیہ مارشلہ ہے اس کو ختم کریں اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن ایک واضح موقع پر اختیار کریں سیلیکٹر کے بارے میں بات کرنا بھی وقت ضائع کرنا ہے جو سیلیکٹرز ہیں جنہوں نے ملک میں غیر اعلانیہ مارشلہ لگایا ہوا ہے ان کے خلاف آپ تحرک چلائیں تحرکوں کے پر غیر نہیں ہوتے ایمپائرز لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے جب تک مضاہمتیں نہیں ہوتی تو اس کے خلاف مضاہمت کی ضرورت ہے اور تلیسے میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پشتونوں کے لئے ایک اور مشکل ہے کہ انہوں نے انہی جنرلوں نے ایک طالبان کا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے افغانستان میں لڑائی کے لئے اور وہ سرد کی دونوں طرف افغانستان کے یعنی ڈیورنڈ لائن کی دونوں طرف وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یہ علی وزیر صاحب امین اے جو ابھی جیل میں ہیں ان کے خاندان کے ستارہ افراد کو مارا دیستگرپنس ستارہ ریاست ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ان کی حفاظت تو چھوڑیے حضی وزیر کو انہوں نے کتی دفعہ پکڑا ہے یہ کراچی جیل میں ہیں اور آج آپ کو بتایا کہ جانی خیل میں لوگ بیٹی ہوئے ہیں پشاور میں عورتیں آج مزارہ کر رہی تھی تو یہ طالبان کا مسئلہ ہمارا اس کے علاوہ ہے جو ان کے پروجیکٹ ہے افغانستان میں لڑائی کے لیے اور آپ نے دیکھا یہاں کراچی تک پہنچ گیا تھا یہاں کراچی میں طالبان بتیں نہیں لیتے تھے طالبان قتل نہیں کرتے تھے تو یہ جو درشتگردی ہے اس کی پالیسی ہے ان کی جنرلیلوں کی تو یہ ایک اور اس کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے تو میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لئے خویہ سب راہ نہیں ہے کہ ہم عالمی اداروں سے اپیل کریں ہم اکرام متحدہ سے اپیل کریں انٹرنیشن ووٹ آف جسس کوئی پاس جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے عدالتوں میں جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کیا کہا ہے کیسے ان کو اٹھایا گیا قاضی فائد عیسیٰ کا کیا مقدمہ ہے یہ بالکل عدلیہ جو ہے جو بات کرتا ہے انصاف کے اس کے خلاف مقدمے شروع ہو جاتے ہیں لہذا ریاست جو ہے میسنگ پاکستان میں ریاست کی اصلی جو آئینی نظام ہے اس کی بہالی کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوامی مضامت شروع کرنے ہوگی اور اس کے لئے ہمیں سب سارے ملک میں یہ جو جزیر اہم مضامت کے چھوٹے چھوٹے ان کو ایک بڑے سمندر میں تبدیل کرنا ہوگا دریہ میں تبدیل کرنا ہوگا اور اس عمریت کو خاصبانہ عمریت کا خاتمہ ہمیں کرنا ہوگا میں آپ کا شکریہ دکھوں بہت بہت شکریہ حفظیات صاحب ریڈیو وائس آف سندھ لندن